اور اس کے مقابلے میں یہ دوسری جماعتیں جو اس حق کا نظام لے کر اٹھی ہیں اتنی مصیبتیں مشکتیں برداشت کر رہی ہیں انجام کار جب وہ صحیح نظام قائم ہوگا تو وہ پھر ان کے ہاں استلاحات تھی گھنے سائے والے باغ صاف سترہ شیری پانی اس کے چشمیں عرب کی سرزمین میں آپ آج بھی جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ان کو کہنے کی تھی ان چیزوں سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ کیا بات ملے گی ان کے ہاں صاف شفاف میٹھے شیری پانی کا ایک کٹورہ پوچھو نہیں کیا مانے رکھتا تھا وہ معلوم ہے وہ بدو لے کے کیا تھا حرورشید کے پاس توفہ وہ مٹکی تھی اس میں کچھ تھا کہنے کے کیا حال ہے کہنے لے کے کہ ایسا چشمے کا پانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جینا چاہا کہ ہم خود پی جائیں اور آپ کو معلوم رکھیں اور میں لے کے آیا ہوں دو سو میل سے بطا نہیں لے کے آیا تھا چشمے کا شاف سچمے کا پانی ان کے لئے کیفیت یہ تھی قرآن اسی قسم کی مثالیں دے کے ان کو سمجھاتا ہے جو کچھ بھی عطا ہوگا ان کے خدا کی طرف سے وہ جھولیاں بھر بھر کے اس کو لے گی اس لیے کہ انہم قانون قبل ذالک محسنین ہیں اس لیے کہ اس سے پیش تر انہوں نے بڑی حسن کارانہ زندگی بسر کی تھی میں نے ارز کیا ہے پہلے بھی کہ یہ محسن کا لفظ یہ نہیں کہ احسان کرنے والے ہمارے مقہوم میں تو وہ جو احسان والی بات ہے وہ تو پوچھو ہی نہیں ساری عمر دوسرے کے سر پہ چڑھا رہتا ہے ایک دفعہ اس پہ احسان کر کے اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی کمی کو دور کر کے اس کا توازن برقرار رکھ دینا مومن انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ان کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی کمی جو واقعہ ہو گئی ہے اس کو پورا کر کے اس کو باؤں پہ کھڑا کر دیا جائے اس کا توازن برقرار کر دیا جائے اسے کہتے ہیں احسان اور ایسا کرنے والوں کو کہتے ہیں محسنین یہ وہ تھے جن کی اپنی زندگی اپنی ذات بھی اعتدال اور توازن بردوش تھی اور ان کا فریضہ بھی یہ تھا کہ جس کا توازن بگڑ رہا ہو اس کا توازن کو صحیح کر دیا جائے اس کی وجہ سے یہ ان کو نظام ملا ہے جس میں یہ جنت اور عیون ملے ہیں ان کی کیفیت یہ تھی دو ایک چیزیں اس میں یہ کہی گئی ہیں ان کی مومنین کی خصوصیات تو قرآن بھرا پڑا ہے یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں کانو قلیلم من اللیل ما یحجہون یہ تفصیل تفصیل ہے یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے شب دار متقی پرہیزگار تو اب بھی ہمارے ذہن میں آنا ہے اب وہ راتوں کو جو نہیں سوتے وہ کیا کرتے ہیں ایک لفظ ہمارے ہاں عبادت کرتے ہیں عبادت کی تفصیل نماز تو پڑھ چکے ہیں عشاء کی باقی ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح پھیرتے رہتے ہیں راتوں کو اس لیے جاگتے ہیں یہ یہاں نہیں کہا یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلق سورہ مزمیل میں جس کا اہم ترجمہ آپ کو کملی والے کر کے بتایا جاتا ہے یہ بات ہی کچھ اور ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک بڑے لمبے چاڑے سفر کے لیے نہائیت ہم آہنگ افراد کی جماعت تیار کرنے والا یہ معنی ہے مزمیل کے کتنا عظیم پروگرام ہے حضور کے ذنے پہلی چیز جماعت کی تشکیل ہے اور یہی جماعت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ حصول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت مومنین یہ ملکے کافی ہیں اکیلا خدا بھی نہیں اور یہ جماعت یوں ہی زمین سے اگ نہیں آئی تھی تیار کی گئی تھی پہلا کامی یہ تھا تضمیل کا اس قسم کی جماعت تیار کرنے کا حضور سے کہا جا رہا ہے قُمِن لَيْلَا إِلَّا قَلِيْلًا راتوں کو جاگ تو صحیح لیکن تھوڑا حصہ جاگو نِسْفَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيْلًا قَلِيْلًا آدھی را آدھی سے بھی کام رات جاگو اس لیے کہ بَيْلَا سَنُلْقِي عَلَيْقَ قَوْلًا سِقِيلًا بہت بھاری پروگرام ہے جو تیرے ذمہ آیت کیا جا رہا ہے بہت بڑا پروگرام ہے اِنَّا لَقَ فِي النَّحَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا دن میں تیرے لیے سرگاردانی اور کشم کشکہ بہت بڑا پروگرام لمبا چوڑا ہے سارا دن اس میں لگ جاتا ہے یہ اکیلے ہی حضور نہیں ہیں یہ ہے جی سیونٹی تھیری اوور استحتر بٹا ایک سے سات آیات اور اسی کی بیس آیات میں بھی ہے وَطَعِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَعَاقْ اکیلے ہی نہیں سات تمہاری جماعت کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اسی طرح سے جاگتے ہیں ان کے متعلق بھی کہا کہ ان میں کمزور بھی ہیں کچھ بیمار بھی ہیں کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہیں تو یہ اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لادو تم حضور سے کہا جماعت مومنین سے کہا کہ تم نے تو دن میں کتنا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی اس کے اندر ٹھیک ہے رات کو بھی ضرورت ہے اس کی لیکن اس شدت شوق میں جسم کے تقاضوں کو نہ بھول جاؤ صحت کا خیال رکھو بڑا پروگرام لمبا چوڑا تمہارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ رات کو جاک کے نفل پڑھو اور دن بار سوتے رہو بہت بڑا لمبا پروگرام ہے تمہارے لئے یہ کیا تھی چیزیں عزیز آن امان جس کے لئے جاکتے تھے آج تو بہت آسان ہے جہاں بھی آپ اسی سیرت کی کتاب میں پڑھئے یا ان وائزوں کے ہاں وائزوں کے ہاں سے یہ وائز سنیئے وہ یہی ہے کہ حضور رات کو نوافل پڑھتے تھے اور کھڑے رہتے تھے اتنا اتنا عرصہ کہ حضور کے پاؤں مبارک سوت جاتے تھے گوئے ان کے ذہن میں یہی ہے رات کو جاگنا کہ اس میں نفل پڑھتے رہتے تھے اب بھی ہمارے ہاں عبادت گزار جس کو کہتے ہیں ذرا تجزیہ کر کے دیکھئے کہ وہ عبادت ہوتی کیا ہے عبادت گزار جس کو وہ کہتے ہیں یا نفل پڑھنا یا تصوی پڑھنا یہی چیز ہوتی ہے حضور کے متعلق بھی یہی چیز انہوں نے دین میں قائم کی ٹھیک ہے مذہب میں اس سے زیادہ کوئی تصور آئی نہیں سکتا اس میں تو صاف بات ایک ثواب حاصل کرنے کا ہے جو ذہن پہ قائم کر لیا ہے عبادت کے معنی پرستش ہے پرستش کی یہ چیزیں ہیں یہ تو متین اوقات کی نماز ہو گئی وہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے باقی وقت کے لیے کیا کیا جائے گا پھر اسی قسم کی وہ نواز اس کا نوافل نام رکھ لیا جائے گا وہ پڑھ لی جائیں گے کچھ تصویح ہے تصویح پھیر لی جائے گی اور کچھ ذہن میں آئی نہیں سکتا کہ کیا کیا جائے گا خدا کی عبادت کرتا ہے اور کیا تصور ہوگا کسی کے متعلق پوچھ لی جئے کہ وہ کیا کرتے تھے وہ یہی چیز بتایا جاتا تھا کہ ایک رات میں ہزار نفل پڑا کرتے تھے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ذرا وقت متین کر کے تو دیکھ لیں کہ رات میں ہزار نفل پڑے بھی جا سکتے ہیں لیکن تصور یہی ہے لیکن دین جب سامنے آئے گا عزیزانِ من تو یہ سارے تصورات بدل جائیں گے سوچئے کہ ایک ذاتِ گرامی جس کے ذمہ دین کا تمکن ہے عرب کی سرزمین مکہ سے نکلے ہوئے پناہ گزینوں کی حیثیت سے مدینے میں آکے بیٹھے ہوئے دوسروں کے ہاں وہاں قبائل دا قبائل بھی منافق یہود وغیرہ منافق قریش کی کیفیت یہ کہ سات سال میں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا حضور کو بے سر و سامان پناہ گزین جسے آج کی اسطلاح میں کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے اور پروگرام یا ذمہ داری کیا ہے خدا کے نظام کو متمکن کرنا تمکن دین ہے نا اللہزینہ امکن ناہم فی الارض یہ ہے نا دین کا تمکن اب دین کا تمکن مذہب کا نہیں ہے قرآن تو کہتا کہ استخلاف فی الارض زمین میں مملکت قائم کرنا زمین پر یہ مملکت قائم کرنا تاکہ اس مملکت میں دین کا تمکن ہو جائے صرف مملکت ہی حاصل نہیں کرنا اس میں نظام قائم کرنا دین کا یہ پروگرام حضور کے ذمہ ہے اتنی بے سر و سامانی ہے اتنا تھوڑا سا وقت ہے اتنا لمبا چوڑا پروگرام ہے میں نے جیسا ابھی ارز کیا اندرونی خطرات ایک طرف ہیں بیرونی خطرات دو بڑی بڑی سلطنت تو جن کا مقابلہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی مملکت نہیں کر سکتی تھی ایرانی اور بازنتینی رومن وہ ہیں دونوں مخالف ان میں حضور بیٹھے ہوئے سات سال کے عرصے میں اتنی جنگیں بھی لڑی جا رہی ہے نئی مملکت قائم کی جاری ہے اس کا انتظام بھی ایسا ہے کہ کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی کوئی فضاد بربہ نہیں ہوا نہایت امن اور سلامتی امن اور سلامتی کی قیفیت جو حضور نے مثال بیان فرمائی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ تم کہتے ہو کہ اس کا عورت یمن سے تنہا اس سہرہ میں سے گزرتی ہوئی شام تک پہنچائے گی زیورات میں لڑی ہوئی کبھی اس کو کسی قسم کے خطرے کا خوف نہیں ہوگا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ معافظہ کیے کہ میں نوافل یا ان کیزوں کی تنقیص نہیں کرتا لیکن میں کہتا یہ دن بھار اس میں مصروف رہنا ہوگا راتوں کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے پھر اس کو پروگرام کی تفصیلیں تیہ کرنی ہوں گے فرصت ہی اس وقت مل سکتی یہ جو ہے تمہارے ساتھی بھی جاگ رہے ہیں وہ ساتھی بھی نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاگ رہے تھے رہے ہیں